اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو نو میہ کے بعد درج ہونے والے کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا ہے عمران خان کو نو میہ کے بعد درج ہونے والے کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو نو میہ کے بعد درج ہونے والے کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا ہے ان کی زمانت کی درخواستوں کو منظور کیا گیا ہے نو میہ کے بعد جتنے بھی مقدمات عمران خان پر درج کیے گئے ان میں کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے عمران خان کو روک دیا گیا ہے سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھی موجود ہیں بخاری صاحب جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو بھی مقدمات ہیں عمران خان کو ریلیف ملے گا وہی ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریلیف مزید مل چکا ہے بخاری صاحب وہ مقدمات جو آنے والے مہینوں میں درج ہوں گئے ہیں اس کی بھی زمان کا فیصلہ بھی نہیں آئے مجھ سے بڑی حیرت ہے یہ دیکھیں یہ ہوتیل اس کو کہتے ہیں گیونگ لائسنس ٹو کل جو مرضی کرے عمران خان خیردہ بچے کو اس کو پوچھنے والا نہیں کانون اس کا موتاج ہے کانون اس کے گھر کی لونگی ہے یہ سب کس مظاہر ہم سامنے دیکھ رہے ہیں آگے لگاؤ کور کمانڈر کا گھر رین سیک کر دو جی ایسیو میں حملہ کر دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سپریم کون موجود ہے اس آباد آئی کون موجود ہے دہور آئی کون موجود ہے اسی کے ساتھ انقلاب کی کرنگ بھوٹے گی جب ناانسافی اس اقت تک ہو جائے کہ عمران خان صاحب سے ساری جندگی یہ گیت گاتے رہے چھوٹے کے لیے قانون اور بڑے کے لیے قانون اور شرمانی چاہیے ان کو خود بھی اور شرمانی چاہیے ہماری جنی جنی کو بھی کہ یہ وہی کچھ ہو رہا ہے کہ پاکتور کے لیے قانون جس کے پکے خوٹس ہیں جس کے پکے گھنڈے ہیں اس کے لیے قانون اور ہے ایک آدمی کے لیے پوری عدلیہ جو ہے وہ ہر وقت چوبیس گھنٹے کتلوں پر ہے کہ حکم کی تھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جانب سے عمران خان کو نو میہ کے بعد درج ہونے والے کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکا گیا ہے اسے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جانب سے نیب کی گرفتاری میں جو مقدمہ بنایا گیا تھا اس میں دو ہفتے کی زمانت دی گئی تھی اور عمران خان کے مقلعہ کے جانب سے باقی کیسز میں بھی زمانت کے لیے درخواستیں دائر کی گئی تھی اور اب آہم فیصلہ سامنے آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو نو میہ کے بعد درج ہونے والے کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکا گیا ہے اور نو میہ کے بعد جتنے بھی عمران خان پر مقدمات درج ہوئے تھے ان میں گرفتاری سے روکا گیا ہے جس طرح لاہور میں لاہور کی پولیس وہاں پر موجود تھی پنجاب پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے موجود تھی نو میہ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس میں عمران خان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نو میہ کے بعد درج ہونے والے تمام مقدمات میں بھی گرفتاری سے روک دیا گیا ہے